اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم آپ کا سوال نہایت ہی حالات سے متعلقہ سوال ہے اور اپنی جگہ کا بڑی اہمیت رکھتا ہے میں ایک سیاسی کارکوم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں اور بار بار اس بات کو دہراتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہو عدلیہ ہو پارلیمنٹ ہو سیاستدان ہو تنظیمیں ہو انجمنیں ہو عام پبلک ہو سب کے درمیان مشترک چیز وہ پاکستان کا آئین ہے لیکن یہاں پر ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ادارے اپنے دائرے ایکار سے باہر جا کر سیاست پر مداخلت کرتی ہے پارلیمنٹ کے معاملات پر مداخلت کرتی ہے ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے سیاستدان ہماری حکومتیں آئے روز عدلیہ کے کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے پھر ملک نہیں چلتا چیز ملک کمزور ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اگر کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو جس وقت دیکھیں گے کہ ریاست کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم فوری تو پر حرکت میں آئیں گے اصولی طور پر تو شاید یہ بات صحیح ہوگی لیکن ریاست کو نقصان بھی تو سیاست میں انہی کی مداخلت سے پہنچا ہے سیاست میں اس حد تک دخیل ہونے کے بعد ریاست کمزور ہو گئی تو اپنے ہی ہاتھوں سے ریاست کو کمزور کرنا اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اس ریاست کا علاج کرنا یہ عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے اس روش سے مجھے ہمیشہ کم از کم اختلاف رہا ہے اور آنی